موسیقی بیلکم بیک ناظرین حیدر ابباس ریزوی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے ہم پنجاب کے حوالے سے بھی سوالات ان سے اٹھا رہے ہیں اور کراچی کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی ابھی حیدر بھائی اپنی گفتگو میں جلفکار مرزا صاحب کا ذکر فرما رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ وہ وہیں سے اپنا کنٹینیو کریں تو ایک ایسی صورتحال میں ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم ہر ایک کے پاس رو میں نے آپ کو بتایا میں بتا رہا تھا کہ صدر پاکستان کا خطاب ہونا تھا قومی اسمیلی میں جوائنٹ سیشن سے ہم نے اس کو ڈیلے کر آیا ہم نے صدر صاحب کو ان کی تقریر دکھائی کہ جس تقریر میں کراچی کے حالات کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہم نے کہا صدر پاکستان اگر آپ اپنی تقریر میں کراچی کے حالات کا ذکر نہیں کریں گے اور عوام سے وعدہ نہیں فرمائیں گے کہ آپ کراچی کے حالات کا نوٹس لیں گے سختی سے تو ہمارے لئے پھر قدر مشکل ہوگا صدر صاحب نے ایکسپٹ کیا مگر اب وعدے 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 تیرے وعدے پر جئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا لوگ آجیز آگئے ہیں اب وعدوں سے نہیں تو اب آپ نے کوئی ڈسین لیا ہے ہم نے ان سے سی بی اور صاحب بات کی ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیجئے یا تو آپ انکیپبل ہیں آپ کے گورننس اشیوز ہیں آپ کے کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے یا کوئی اور اشیو ہے آپ بتا دیجئے کہ آپ نہیں کر سکتے تاکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو آپ ہر ہفتے رحمان ملک صاحب کو بھیجتے ہیں وہ ایک وعدہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جاتی ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہر دفعہ آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہر دفعہ رحمان ملک کے وعدے پر اعتبار کرتے ہیں اصل میں جب رحمان ملک صاحب تشریف لاتے ہیں تو رحمان ملک صاحب تو تشریف لاتے ہیں پھر اس کے بعد صدر پاکستان قائد تحریک جناول تاوسن کو کرتے ہیں فون اور وہاں پر کچھ آخری لیول پر بیک چیت ہوتی ہے اور وہاں پر صدر پاکستان قائد تحریک سے وعدہ فرماتے ہیں اور ہم صدر پاکستان کا دلو جان سے احترام کرتے ہیں وہ صدر پاکستان کہ وہ تو کم از کم جو کہا ہے اس کا پاس کریں گے اب اگر انہیں نیچے کوئی پرابلمز آ رہی ہیں خود ان کے احکامات نیچے فالو نہیں ہو رہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں لیکن یہاں پہ جو سامنے آ رہی ہے بات کہ آپ کی حکمرانوں سے بھی نب رہی ہے اور آپ عوام کو حکمرانوں سے نجات دلانے کی بات بھی کر رہے ہیں کیا یہ دوہلی پالیسی نہیں ہے نبھنے کا مطلب سمجھا دیجئے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ تو آپ بتائیں نا قومی اسمیلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اتحادی جماعت کا نام ہے ایم کیو ایم اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی اتحادی تھی اس کا نام تھا این پی اور تیسری سب سے بڑی اتحادی کا نام تھا فضل الرحمان صاحب جی ایو آئی ایم کیو ایم کے پچیس امینس تھے چھ سانٹرس تھے ایم کیو ایم کے وزراء کی دارات کتنی تھی ایک آشاریہ تین ایک پورٹس ان شپنگ اور آشاریہ تین اوور سیزر این پی کے کل ارکانی اسمیلی کی تعداد تھی تیرہ ان کے پاس فیڈل منسٹرس سے چار مولانا فضل الرحمان صاحب کے قومی اسمیلی میں ارکان کی تعداد ساتھ اور ساتوں کے ساتھ ہیں فیڈل منسٹرس تو بھائی نہ ہم پلوٹ کی سیاست کر رہے ہیں نہ پرمٹ کی سیاست کر رہے ہیں نہ وزارتیں مانگتے ہیں نہ صفارتیں مانگتے ہیں نہ ہم پر کوئی کرپشن کا چارج ہے نہ ہم نہ حکومت کا کسی غلط کام میں ساتھ دیا ہے این آر او اگر ہم این آر او پر سائن کر دے تو این آر او تھرو ہو جاتا سب سے بڑے بینیفیشری اگر این آر او کے ٹیکنیکل ہی کوئی ہوتا کرپشن کے چارجز ہلا کے تو ہم ہوتے ہم نے کام نہیں کریں گے اچھا آج عوام کو ایک اور چیز بتا دیجئے کہ جو رحمان ملک صاحب کے آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں ان میں عوام کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے یا صرف ایک دوسرے کا give and take ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ ہم نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت سے علیدہ ہو رہے ہیں کس بات پہ کہ پیٹرول کے پرائس نہیں چلا ساڑھے سات ارب روپے کا جو پیٹرول بم پاکستان کی عوام پہ آپ نے مارا ہے پاکستان کے عوام ویسہ ہی مہنگائی یہ بوش تلے بہت کچھ لے جا چکے ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں کریں گے ہم نے کہا بسم اللہ ہم حکومت سے بار آگئے جب حکومت سے بار آئے تو پھر وزیراعظم صاحب نائن زیرو تشریف لائے بالکل آئے مگر وہ نائن زیرو اسلام آباد سے سیدھے کراچی نہیں اترے پہلے وہ گجراد گئے بالکل پھر اس کے بعد یہاں آئے لاہور آئے اور لاہور سے پھر نائن زیرو آئے تمام دروازے کھٹ کھٹ آتے ہوئے آئے جب کوئی دروازہ نہیں کھلا تو مجبوراً ایم کیوم کا وہ عوامی مطالبہ کہ ساڑھے سات عرب روپے کا جو اضافہ کیا ہے اپنے پیٹرول کی قیمت میں وہ واپس لے ان کو واپس لنا پڑا پھر اگلی بار پھر مذاکرات اب کس بار پیٹرول کی قیمت دوسری بار بڑھا دی گئی ایم کیوم نے کہا ہم نہیں مانتے مذاکرات پھر پیٹرول کی قیمت آدھی کم ہو گئی اس بار عوام کو ساڑھے چھے عرب روپے کا فائدہ ہوا مذاکرات آر جی ایس تی قبول کر لو ایم کیوم نے کہا جی نہیں کرتے آر جی ایس تی کی حقیقت کیا ہے عساق دار صاحب نے معاہدہ کیا تھا آر جی ایس تی کے ساتھ آئی ایم ایف پر سیجنیٹری عساق دار صاحب ہیں جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جوائنڈ کوئلیشن کامنٹ تھی عساق دار صاحب بطور وزیر خزانہ دستقت کر کے آئے تھے آر جی ایس تی کو ہم نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے مذاکرات ہوئے پینڈنگ میں پڑ گیا آر جی ایس تی اچھا ٹھیک ہے نو مہینے بعد دیکھیں گے تو بھائی یہ ہیں ہمارے مذاکرات اور کھلے عام ہیں کچھ ڈک چھپ کے نہیں آج یہ بھی بتا دیجئے کیا آپ کی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ حکومت میں رہا جائے نہیں ہم تو پہلے دس مہینے حکومت میں نہیں تھے نواز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی حکومت ہم تو دس مہینے اپوزیشن تھے میں ڈپٹی اپوزیشن لیلر تھا میرے بھائی لگتا ایسے ہے کہ انتظار میں رہے اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ حکومت سے علیدہ ہونے کے بعد پاکستان میں جمہوری بے ساتھ لے پڑ جائے اور اثر نو الیکشنز ہو یہ تو زیادتی کی بات ہے الیکشنز پر ملک کا عوام کا اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے بھائی اربوں روپیہ اور اگر ایک بار حکومت بن گئی ہے اور آپ نے ہی بنائی ہے پہلے آپ انتخابات آپ نہیں لڑوئے تھے پھر آپ انتخابات مان گئے پھر چارٹر اف ڈیموکریسی لیا ہے پھر اس چارٹر اف ڈیموکریسی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا اس کے بعد جس پرویز مشرف کے خلاف آپ پورا وقت بولتے ہیں اس پرویز مشرف سے آپ کے بزرینے ہیلپ لیا وہاں پر آپ کے ساری دیانت و حصود چلے گئے اس کے بعد اس غریب عوام پر ار ڈی ایس ٹی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر سائن کیا اور اس کے بعد جب کہیں معاملات نہیں بنے تو آپ حکومت چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے چاہا کہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے اگر ایم کیوم نے اس وقت پاکستانی عوام اور جمہوریت کی خاطر اس سسٹم کو اپنا کاندہ دیا کس کے عوض ایک آشار یا تین منسٹری کے عوض تو یہ آپ ایم کیوم کو چارج نہیں کر سکتے اچھا حیدر بھئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پنجاب میں وفاق کی سرپرستی حاصل ہے یہ لوگوں کا خیال ہے پنجاب میں وفاق کی سرپرستی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گامنٹ نے شہباز شریف صاحب نے اس پورے پروسس میں اللہ چند ازلا کے جھیلم میاں والی جو دور افتادہ نوردن پنجاب گہریاز ہیں یا اس میں تھوڑا سا سرگودہ میں ہماری ذمہ داروں کے اوپر کوئی جھوٹے مقدمیں ضرور ہوئے مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں کوئی چف ٹائم دیا ہے نہیں کہہ سکتا آپ کو اوپن کام کرنے کی اجازت ہے ہمیں اوپن کام جو ان کے سیکیورٹی جو سیکیورٹی کنسرنس تھے ان کے پچھلے برز بھی جلسے کے لیے وہ اس برز بھی ہیں ان کے اور جائز ہیں کوئی ایسا ناجائز بھی نہیں ہے وہ وزیرالہ ہیں ان کا صوبہ سب سے زیادہ دہشتگردی کا اس وقت شکار ہے سارے بڑے دہشتگردی کے حملے تو کیا مستقبل میں نون لیگ کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد ممکن ہے دیکھیں میں آپ سے ایک بات کروں ہمارا کسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہم نے مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا لندن میں اے پی سی ہوئی پی ایم ایل این نے یہ چاہا کہ ساری جماعتیں امکیوم کا بائیکارڈ کر دیں اور امکیوم کا سوشل بائیکارڈ ہو جائے خیر وہ تو اسی وقت محترمان بناظرین نے اس میں ساری جماعتیں شامل تھی سوائے پیپلز پارٹی کے اب آپ مجھے ساری جماعتوں کا ذرا سائز بتائیے گا دیکھئے نہیں اس سائز تو ان کا جو بھی ہو لیکن ریجسر تو ہے مگر کیا ہوا پھر فضل الرحمان صاحب خیر طریق سے اکثر بات نہیں فرماتے بلکل کرتے ہیں کیا ایم کیوم چل کر منصورہ نہیں گئی درست بات ہے کیا این پی سے ایم کیوم کے روز مذاکرات نہیں ہوتے کیا وہ ہماری کوالیشن پارٹنر نہیں ہیں میرے خیال سے اس اے پی سی کے نتقیے میں پی ایم 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 اکیلی رہ گئی اس موقع پر باقی ساری جماعتوں میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ یہ ممکن ہے دیکھئے ہم عساق ڈار صاحب نائنجلو تشریف لائے تھے میں جب لاہور آتا ہوں میں سعاد رفیق کے گھر کھانا کھاتا ہوں ٹھیک ہے سعاد میرا بھائی ہے میرے اس سے قسملی کے تعلقات ہیں ہم ایک اچھا بیٹھتے ہیں اچھا ہماری روز ملاقاتیں ہوتی ہیں چاہے وہ پرویز رشید ہوں چاہے حسن اقبال ہوں ہماری روز کی ملاقاتیں ہیں بھائی ہم ایک ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں ہمارے روز گرشپ ہوتی ہے ہر جماعت سے ہوتی ہے اور ہم نے تو کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے نہ اپنے دل کو بند کیا نہ اپنے ذہن کو بند کیا ہم ایک سیاسی جماعت ہے ڈائلوگ پر یقین رکھتے ہیں کسی نہ اگر اپنے دروازے ہم پر بند کر رکھے ہوں تو یہ اس کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے اچھا یہ جو یہ بارہا ٹی وی پہ آپ بھی بتا چکے وسیم بھائی بھی بتا چکے میں چاہتا ہوں کہ میرے پروگرام کے توسط سے عوام تک یہ بات جائے کہ اسلام آباد میں جو چودری نصار علی خان صاحب کے ریاکشن میں جو گفتگو ہوئی اس میں پنجاب کے حوالے سے وسیم بھائی نے بہت سخت زبان استعمال بلکل کی تو وہ کیا درست تھا یا ربیہ ان کا دیکھئے ہم میں تو اتنی اخلاقی جررت تھی کہ اگر ہمارا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے تو ہم نے اسی وقت معذرت بھی چلائی وسیم اختر کی اسی وقت معذرت چلائی احساس ہو گیا کہ جذباتیت میں سلپ آف ٹنگ ہوا اور سلپ آف ٹنگ ہوا جس سے عوام کے دل دکھے ہم نے فوراں ہاتھ جھوڑ دی کیونکہ وہ ایک جذباتی رییکشن تھا سب نے دیکھا تھا اس کو انٹینشن کجھ ہو انٹینشن وہ نہیں تھا جو کہا گیا جذبات میں نکل گیا ہم نے معافی مانگی کچھ لوگوں نے تو آج تک نہیں مانگی دوسرے شہروں میں بھی تو کسی کا دل دکھا ہوگا آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کی کہ جنہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا کسی ایک طرف کے تو دل نہیں دکھے نا دل تو چاروں طرف کے دکھے تو بڑا دل اس پہ بھی کر لینا چاہیے اچھا آپ نے فرمایا ہے کہ سعاد رفیق کے ساتھ آپ کی دوستی ہے سعاد رفیق ہے عابد شیر علی ہے حنیف عباسی ہے نہیں یہ جو اختلاف اختلاف ہے تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے نہیں نہیں ایسی بات نہیں میرا اور سعاد کا میرا اور عابد شیر علی کا میرا اور حنیف عباسی کا خدا نہ کرے یا میرا ایون اور میاں نواز شریف صاحب کا یا میرا اور شباز شریف صاحب کا اللہ نہ کرے کوئی باپ ہمارے کا بیر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کے نظریاتی اختلاف ہیں ایشیوز پر اختلاف ہیں اور ہر جمہوریت میں ایشیوز پر اختلافات ہوتے ہیں اس کو ذاتی اختلافات میں نہیں تبدیل ہو جانا چاہیے اور ہم جب اسمیلی میں کھڑے ہوں چاہے میں کھڑا ہوں سعید رفیق کھڑے ہوں حنیف عباسی کھڑے ہوں عابش شیر علی کھڑے ہوں اور ہماری طرح سیب واسی مختر کھڑے ہوں فاروق ستار بھائی کھڑے ہوں چودنے سار صاحب کھڑے ہوں ہم ٹکا ایک دوسرے کے خلاف جو ہمارے ایشیوز ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ٹکا کے مگر جب بات ایشیوز ڈسکس ہو جاتے ہیں ہم ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے خدا نہ خاصتا حیدر رضوی کو کوئی ذاتی نقصان نہیں پہنچایا پی ایم ایل این نے یا جو ہے وہ کسی اور نے ایشیوز کی لڑائی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آر جی ایسیوز ہونے چاہیے یعنی عوامی ایشیوز کی لڑائی ہے یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین گفتگو جاری ہے دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں گفتگو جاری ہے